اسلام علیکم میرا نام قدس برد اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعداد ترین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن میرا تذیہ شیئر کروں گا معافی چاہتا ہوں کل جس ٹیس نیٹ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرنا تھا وہ لمبی ویڈیو بننے کی وجہ سے وہ میں نہیں کر سکا لیکن آج امید ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا سب سے پہلے بی ٹی سی کی طرف آتے ہیں بی ٹی سی بہرحال آپ کو ایک طرح کا ایک ہی جگہ منجمند آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بی ٹی سی نے جب اکتیس ہزار سمتنگ کو ٹچ کیا تھا اکتیس ہزار ڈیٹھ سو دو سو ڈالر کی پرائس پہ گیا اس کے بعد بی ٹی سی کی پرائس جو ہے وہ نیچے کریش کی کریش کرنے کے بعد یہاں سے لے کے اکتیس ہزار سے نیچے دوبارہ امید کی جارہی تھی کہ پچیس ہزار جو پانچ سو چھے سو کی رینج ہے وہ ایک سٹونگ سپورٹ ہے وہاں سے وہ ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ پرائس اوپر جائے گی لیکن وہاں تک پرائس نہیں گئی پرائس جو لویسٹ گئی ابھی ریسنٹ ڈراب میں وہ ستائیس ہزار تک پرائس گئی ہے لیکن اس اکتیس ہزار اور ستائیس ہزار کے درمیان اس چار ہزار کے ڈیفرنس کے درمیان یہ سینٹیمنٹس کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً چونسٹ ہزار بی ٹی سی جو ویلز ہیں بٹکوین مارکیٹ کی جو ویلز ہیں انہوں نے ایکیومیلیٹ کیا چونسٹ ہزار بی ٹی سی مارکیٹ میں پینک پھیلا کے اکتیس ہزار اس ریزسٹنس سے مارکیٹ نیچے پل بیک کیا اس پل بیک کے درمیان ان ویلز نے ایسی ویلز جن کے پاس ایک سو بی ٹی سی سے دس ہزار بی ٹی سی ہے انہوں نے مارکیٹ سے چونسٹ ہزار نائٹی فور بی ٹی سی جو ہے وہ کلٹ کیا مارکیٹ میں بی ٹی سی کی ریلی کیوں ہے اس کو اگین دوبارہ امریکہ کے جو بینکنگ سیکٹر ہے جو فیل ہو رہا ہے کل پرسوں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک بینک آج ایک اور بینک کی ڈیٹیل ہے جس کو کرپٹو فرینڈلی بینک بولا جاتا ہے کروس ریور بینک اس کے اگینسٹ امریکی ادارہ جو ہے ایف ڈی آئی سی جو ڈیپوزٹ سے مطلق جو انشورنس دیتا ہے انشورنس دیتا ہے ڈیپوزٹرز کو بینکوں میں یہ امریکی ادارہ ہے انہوں نے جناب سکروٹنی کی ہے اور اس جو بینک کی انسیف پریکٹسیز ہیں اس حوالے سے انہوں نے اترازات اٹھائے ہیں اب یہ جو کرپٹو فرینڈلی بینک ہے یہ کوئن بیس اور سلکل کو سرویسز موسٹ لی دیتا ہے تو دوسرے لفظوں میں جو امریکی ادارے ہیں وہ امریکی کرپٹو فرم کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں کل تو میں نے کل بھی میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی تھی اس حوالے سے لیکن کچھ مارکٹس میں اور ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کی تھی کہ امریکی کانگرس میں ایک جو فائنانس کی ایک کمیٹی ہے وہ ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہی ہے جس میں گیری گینسلر جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے اس کے جو ہیڈ ہے انہوں نے اور سینیٹر سنثیا لومس یہ دو پرو کرپٹو امریکن سمجھے جاتے ہیں لاؤ میکرس ان کی ابھی ریسینٹلی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صبح کی چال لی ہے کرپٹو سوشل میڈیا پہ کہ وہ اگلے دو ماہ کے اندر اندر کرپٹو کی لیجسلیشن کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے اپنا ایک بل پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہوفولی وہ بل جو ہے وہ پرو کرپٹو ہوگا امریکہ میں کرپٹو جو ہے وہ پروگرس کرے گا نہ کہ انٹی کرپٹو سٹانس ہوگا امریکہ کا اور بارہ ماہ کے اندر اندر ان کی اپینین کے مطابق جو بائیڈن جو ہے اس کے اوپر سائن بھی کر دے گا اگلی نیوز ہے دو پیمر جائنٹس کے حوالے سے یعنی ویزا اور ماسٹر کارڈ جہاں آپ کو امریکی بینک اور ریگولیٹرز کے پریشرز نظر آ رہے ہیں مارکیٹ میں وہاں پہ یہ جو پیمر جائنٹس ہیں یہ کرپٹو اڈاپشن میں جو اپنے انیشیٹیوز ہیں اس کو سپیڈ اپ کر رہے ہیں ابھی ماسٹر کارڈ کے حوالے سے نیوز آئی ہے کہ وہ ویب تھری جو بزنسز ہیں جس میں گورنمنٹس بھی ہیں کرپٹو فارمز بھی ہیں ان کو وہ فسیلیٹیٹ کرنا ایسا ایک میکنیزم ڈویلپ کر رہے ہیں جس سے وہ ٹرانزیکشن کی ویریفکیشن کے حوالے سے وہ ایک میکنیزم ڈویلپ کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ پولیگون ایویلانچ کی چین سولانہ کی چین اور مختلی قسم کی چین کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اور دوسرا ویزا جو ہے ویزا جو ہے ویزا اس لانچنگ کا نیو ٹوکن آئیس پلیڈ فارم جبکہ ماسٹر کارڈ جو ہے وہ وائیڈن رینج آف کرپٹو کرنسی ویسے ہی یہ جو ویزا اور ماسٹر کارڈ ہے اب یہ جو سنٹرلائز ایکچینجز ہوتے ہیں وہ اپنے یوزرز کو جو کارڈ ایشو کرتے ہیں وہ جو کرپٹو کارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس کارڈ آ جاتا ہے اس کارڈ پہ جب آپ کبھی ایٹی ایم یا کسی پوائنٹ آف سیل پہ جا کے وہ کارڈ مارتے ہیں اپنے کرپٹو فورن اپنی اپنی لوکل کرنسی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس میں بھی آل ایڈی ویزا اور ماسٹر کارڈ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو ایک سائٹ پہ یہ ساری سیچویشن ہے دوسری سائٹ پہ یہ جو بڑے جائنٹس ہیں ملٹائی نیشنل جو پیمٹ پروسیسر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے اپنے آپ کی سروائیول کے لیے یا اپنی گروت کے لیے یہ کرپٹو کو اڈابٹ کریں اس ٹیکنالوجی کو شیبا آرمی کے حوالے سے بہت ایکسائیٹمنٹ ہے اس وقت لیٹسٹ بہت سی شیبا کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں سب سے پہلی اپ ڈیٹس ابھی ان کا میٹا ورز جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے میں ٹریلر آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں سکرین پہ آپ کو ٹریلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس ٹریلر کا مطلب یہ ہے کہ شیبا اپنی میٹا ورز کی کو ڈولپ کر رہا ہے اور اس میں بقاعدہ انہوں نے لینڈز کو سیل کرنے کے لیے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بائی آ لینڈز پہ کلک کریں یہ دیکھیں بائی آ لینڈز آپ شیبا کی جو میٹا ورز لینڈ ہے اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں اس کو کوئی فانینشل ایڈوائیس نہ سمجھے گا اور نہ ہی میں اس میں کوئی انویسمنٹ کر رہا ہوں لیکن اس کی پرائس میں آپ کو فیل حال ان کی لینڈ کی پرائس زیرو پوائنٹ ٹو ایتھیریم ہے ایک بات ہے جتنے میم کوئنز ہیں ان میں ایک چیز کا تو کریڈٹ ہمیں شیبا کے فانڈرز کو حالانکہ وہ انونیموس ہے لیکن اس کے باوجود ان کے فانڈرز ان کی ٹیم کو دینا چاہیے ہمیں کریڈٹ کہ وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز وہ کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شیبا برن کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تین سو چوراسی پرسنٹ شیبا جو ہے وہ برن کیا گیا جو کہ 4.8 ملین کے قریب بنتا ہے یہ برننگ کا بھی ایک طرح کا مارکٹ میں ہائپ کے لیے یہ بھی ایک طرح کا کیٹلسٹ ہے اور دوسرا شیبارشیم اپنا کول والٹ جو ہے وہ بھی لانچ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی باتچیت ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی یہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کرتی رہتی ہے کمیونٹی کے اندر ہائپ جو ہے وہ مینٹین رکھتی ہے ابھی کول والٹ آئے گا پھر شیبارشیم کی چین کے حوالے سے بھی ایک ہائپ تھی رنگ برنگی ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ اپنی کمیونٹی بلکہ شیبا آرمی بولتے ہیں یہ اس کو یہ ایکٹیویٹ اور موٹیویٹ رکھتے ہیں جس سے مارکٹ جو ہے وہ سٹیبر لیکن چارٹ پہ اگر نظر ڈالیں تو چارٹ پہ یہ ڈیلی کا چارٹ ہے اور ڈیلی کے چارٹ میں دیکھیں تو شیبا کی پرائز ہے خاص رینج سے اوپر اور نیچے نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے نیچے سے پوائنٹ ٹیٹرہ زیرو ون لویس پرائز جو ہے اور اوپر جو میکسیمم گئی ہے پوائنٹ ٹیٹرہ زیرو ون آلموسٹ لاس دو ڈیجٹس ہی اوپر نیچے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن جتنا یہ کام کر رہے ہیں اگر تو دوبارہ میم کوئن کی ایک ہائپ بنتی ہے دوبارہ ان کا نیرٹیو اگر دوبارہ سکتی ہے اس کو فائننشل ایڈوائس نہ لیجے گا یہ میم کوئنز کے اوپر انویسٹمنٹ لونگ ٹرم ریکمنڈی نہیں ہوتی میم کوئنز میں صرف ٹریڈنگ کے لیے کہ بھائی نیچے سے آپ بائی کر لیں اس سینس میں کہ آپ کو کوئی امید ہو کہ اس کی پرائز آنے والے کسی ایونٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پمپ ہو سکتی ہے تو نیچے سے آپ بائی کر کے آپ پروفٹ ٹیکنگ وغیرہ شار ٹرم ٹریڈنگ وغیرہ کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں ریپل کی چیٹر ہے جی مارکیٹ میں ریپل کے کیس کے حوالے سے ایسے سی کے ساتھ جو ان کا چل ہے ایسے سی نے خود ریپورٹ کیا ریپل نے کہا ہے جی کہ ایسے سی کو سیٹ پیک ہوا ہے جو انہوں نے ایکس ار پی کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی کی ہے اور ساتھ پرڈکٹ کیا ہے کہ اسی سال کے اندر اندر فیصلہ آجے گا کچھ مارکیٹ کے ایکسپرٹ کا مانا یہ ہے کہ بہت جلد آئے گا وہ تو ہفتوں تک پرڈکٹ کر رہے ہیں ریپل کا یہ فیصلہ ریپل کی پرائیس اس کے جو ہولڈرز ہیں ان کو اچھا خاصا بینفیٹ دے سکتا ہے ابھی ویسے ریپل کی جو ٹوکن ہے ایکس ار پی اس کی پرائیس کو دیکھیں تو ایکس ار پی کی پرائیس جو ہے یہ والی جو اس کی ریزیسٹنس ہی پچپن سینڈ سے لے کے ساٹھ سینڈ یہاں پہ دیکھیں اس کو بریک نہیں کر پائی ہے اس کو ٹچ کیا تھا تقریباً پچھلے ماہ انتیس مارس کے قریب پورے ایک ماہ پہلے اور اس کے بعد پرائیس جو ہے وہ مسلسل نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے اور یہ والی خاص ریزیسٹنس ہی جس کو بریک کرنا چاہیے تھا یہ دیکھیں یہاں پہ میری پکچر کی وجہ سے آپ کو نہیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کو بریک کرنا چاہیے تھا نہیں بریک ہوئی اور پرائیس وہاں سے ریزیسٹنس سے پھر نیچے پول بیک ہوئی ہے اور یہ سٹرونگ ریزیسٹنس ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والی جو رینج ہے پچپن سینڈ سے لے کے ساٹھ سینڈ یہ پرائیس جو ہے ہائیلی ٹریڈر جو ہے یہاں پہ ایکٹیو ہیں اس خاص رینج کے اندر تو یہ والی پرائیس بریک ہوگی تو پرائیس جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے اور اگر ریپل کا فیصلہ ریپل کے حق میں آ جاتا ہے یہ اس کوڑ کا فیصلہ تو ریپل کی پرائیس جو ہے پھر ون ڈالر سے اوپر بھی آپ کو ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے آگے وہ ٹیسٹنیٹ کے حوالے سے گائیڈ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک چائنیز فرم ہے ٹینسنٹ کلاوڈ انہوں نے ڈی فیک ایز ای سرویس ایک سو پنتالیس ڈالر دیں کسی بھی شخصیت کی ڈی فیک ویڈیو آپ بنا لیں تین منٹ کی یہ ویڈیو بنے گی چوبیس گھنٹے کے اندر آپ ایک سو پنتالیس ڈالر دیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر کسی بھی شخصیت کی آپ کسی بھی قسم کی ڈی فیک ویڈیو بنا سکتے ہیں ڈی فیک ویڈیو کیا ہوتی ہے جیسے کہ میں ہوں آپ میرا کوئی بھی چھوٹا سا چنک لیں آپ ان کو دیں ان کا جو اے آئی ہے وہ دو چار پانچ منٹ کی میری ویڈیو کو واش کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا لرن کرے گا میرے بولنے کا سٹائل میری جو فریکوینسی ہے بولنے کی مکمل میرے چہرے کہ میں کس طرح آنکھوں کو موو کرتا ہوں ہاتھوں کو موو کرتا ہوں چہرے کو موو کرتا ہوں یہ ساری چیزیں وہ لرن کرے گا اور اس طرح کی ویڈیو بنائے گا آپ کچھ بھی ٹیکس لکھیں گے کچھ بھی کہیں گے وہ اے آئی ریبورٹس ایسے ویڈیو بنائے گا جیسے لگے گا کہ جینور مقدس بول ہے یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں لیگز کا بہت زیادہ رجحان ہے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا بے شک آپ کسی پولیٹیکل شخصیت یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے کی کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی آڈیو ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ نے اس کے اوپر اندہ اعتماد نہیں کرنا بے شک وہ نواز شریف کی ہے بے شک وہ عمران خان کی ہے بے شک کسی بھی ہمارے ادارے کے کسی فرد کی ہے اس بات میں بھی کوئی سچ نہیں ہے کہ جب بھی ہم انفرمیشن لیتے ہیں تو بائی نیچر ہم بائیس ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر عمران خان میرا فیورٹ ہے تو عمران خان کے حق میں کوئی بھی بے شک ڈیف فیک یا ریل ویڈیو آئے گی تو میں منوان اس کو اکسیپٹ کروں گا میرے دروازے جو ہیں تاثب کے وہ کھلے ہوں گے اور اسی طرح اگر اس کی نیگٹیف کوئی انفرمیشن آئے گی چونکہ آل ایڈی میرا تاثب ہے میں نے اس کو اپنے مائن میں اگر اچھا بنا لی ہے تو میں اس کو ریجیکٹ کروں گا بے شک وہ جینون کیوں نہیں ہے اسی طرح جو نواز شریف صاحب کے یا زرداری صاحب کے یا دیگر جو ہماری شخصیات ہیں ان کے جو فینز ہیں فالورز ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا تاثب بنایا تھا لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ خدارہ ان ویڈیوز لیکس کے اوپر آپ نے بلائنڈلی ٹرسٹ کر کے اپنے آپ کو کسی نقصان یا خطرے میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے آگے آتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے اس ٹیسٹ نیٹ کی فارمنگ کرنے سے پہلے تو آپ نے اپنا جو گورلی چین ہے ٹیسٹ نیٹ ایتھیریم کی جو اس کے اوپر آپ نے ایتھیریم کلیم کرنا ہے اور اس کا طریقہ سیم ٹو سیم ہے یہاں پہ آپ نے یہ دونوں ویب سائٹ میں آپ کو دے دوں گا آپ نے ان ویب سائٹ پہ ایتھریم جو ہے وہ کلیم کرنا ہے جیسے یہ تھی اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور باقی بھی سارا آپ کو مل جائے گا اور یہ دو ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ گورلی چین پہ ایتھریم جو ہے فری میں کلیم کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کلیم کر لیں گے پھر آپ نے یہ والی ویب سیٹ کھول لی ہے کیش میری یہ جو ایکسچینج ہے اس کو کھول لیں تو اس گورلی چینج سے آپ نے ایتھیریم جو ہے بریج کرنا ہے یہ جو مختلف قسم کی آپ کو چینج نظر آ رہی ہے ان ساری چینج پہ آپ نے بریج کرنا ہے جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی کاؤنٹنگ ہوگی اس بریجنگ کے دوران اگر آپ کو کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ نے یہ اوپر ٹربل شوٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ٹربل شوٹ کا ان کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے ان کی ایکسچینج کو یوز کرنے کے دوران آپ نے یہاں اپنا والٹ اڈریس لکھ کے ڈسکورڈ کا ایڈی دے کے اور اپنی پرابلمز یہاں پہ منشن کرنی ہے اور ساتھ سکرین شاٹ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے فارمنگ میں کاؤنٹ ہونے آپ کا اس کے بعد یہ آپ نے او اے ٹی ان کا این ایف ٹی ہے یہ بھی کلیم کرنا ہے اس کو کلیم کرنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ والے چار کام کرنے ہیں یہاں پہ آپ یہ چار کام کریں گے تو اس کے بعد ایلی جی بل آپ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ آپ نے او اے ٹی والٹ اس والٹ میں جس میں آپ نے ایڈ را فارمنگ کرنی ہے اس میں یہ آپ نے کلیم کرنا ہے این ایف ٹی اس کے بعد اگلا یہ بھی این ایف ٹی یہ بھی آپ منٹ کر سکتے ہیں اس کی پرائس ہے گیس فیز ڈال کے یہ تقریباً 20-25 ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کریں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو آپ اس کے بعد یہ سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بھی کیش میری لیپس پہ جا کے ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کریں جتنا لیڈر بورڈ میں آئیں گے اتنا ہی آپ کو اس میں بینفٹ ہو سکتا ہے اور لاس میں کیش میری لیپس کی یہ جائنٹ گلڈ کا جو پیج ہے یہ والے سارے رولز آپ لیں یہ رول بھی لیں گے تو آپ کو ایڈرا فارمنگ میں اس کا بینفٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ